اسلام علیکم اسلام علیکم دوستوں میرے نام بلال اسلام علیکم دوستوں میرے نام بلال آج کی ویڈیو میں بات کروں گا یہ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے تین گیٹنے پہلے ویڈیو سی ہمولیزیشن کی اوپر اس لڑکی نے ویڈیو سی ہمولیزیشن کروائی تھی اس کے وئے میں نے دوبارہ بات کیا تو اس ویڈیو کی نیچے ایک لڑکی نے کمنٹ کیا تو میں نے اسے جواب دینا ضروری سمجھے ٹھیک ہے ویسے سب کا جواب دینا چاہتا ہوں پر کچھ کوئیسٹن ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو کنفیوز کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کنفیوز ہو تو میں آپ کی کنفیوز ہو تو میں آپ کی کنفیوزن دور کرنے چاہوں گا ویسے تو میں اس بندے کو ریپلائے کر سکتا تھا 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 کرو کمنٹ پر میں نے ویڈیو بنانا زیادہ بہتر سمجھا تاکہ میں نے کہا آپ لوگوں تک بھی یہ چیز پہنچ سکے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں اس بھائی نے کیا کمنٹ کیا تو عمر ارشد ان کا نام ہے دیر ڈونٹ مائنڈ آفتر ویڈیوزی لیمولیزیشن تری منٹس ریکوائیڈ تو گیٹ ڈیزائر ریزلٹس آلسو یور انٹرونشن ریڈیولوجسٹ ایکسپیرینس میٹر ان دس ان میٹر ان پروسیجر ٹھیک ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوزی لیمولیزیشن کو اچھے ریزلٹ ملنے کے لیے تین مہینی کی ضرورت ہوتی ٹھیک ہے تین مہینے اس کے لیے ضرورت ہوتے تو ریڈیولوجسٹ کا اس میں یہ بھی میٹر کرتا ہے کہہ رہے ہیں کہ ریڈیولوجسٹ کا ایکسپیرینس کتنا ہے وہ اس پروسیجر میں تو جار میں آپ کی بات کیوں مائم کروں گا آپ نے بات کی ہے تو جواب دینا میرا حق ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی جواب آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دیکھو یہ بات میں نے پہلے کلیئر کی ہے کہ اگر یڈیولوجسٹ آپ کی سرجری کرتا ہے سرجن آپ کی سرجری کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اپنی کیر نہیں کرتے آپ کی بریکنسی دوبارہ سے آ جاتی ہے کسی کے ذمکے آپ سرجری کرواتے ہو بریکنسی دوبارہ سے کلیئٹ ہو جاتی ہے تو دونوں سیچویشن میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سرجن نے آپ کی سرجری کیسی کی ہے اور اس کے بعد آپ نے کتنا خیال لکھا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے اور جیسا آپ کہہ رہے ہو کہ ایکسپینئنس میٹر کرتا ہے اور جس بھائی کی اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں کسی آپ جیسے کہہ رہے ہو کہ ایکسپینئنس والے ڈاکٹر تو وہ بہت ویل ایکسپینئنس ڈاکٹر سے انہوں نے جو ہے یہ ٹریٹمنٹ لی ہے ویلیکوسیل ایمبلیزیشن کی ٹھیک ہے دو لاکھ روپے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی آج سے ایک سال پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے سال گزر چکا ہے اس بات کو تو آپ کہہ رہے ہو تین مند کی بات کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی اتنا ٹائم گزر چکا ہے تو اس بھائی کو ریزیٹ ملنے چاہیے پر سیم سیچویشن ہے ٹھیک ہے اگر پین چلا جاتا ہے پین تو نارمل بھی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ ایمبلیزیشن کروانے کی کیا ضرورت ہے وینزو سے ویسے کی ویسے فیل ہو رہی ہیں اچھا آگے بات دیکھتے ہیں انہوں نے آگے کیا کہا ہے کہ آپ نے جو ڈائیٹ بتائی ہوئی ہے جس میں آپ سب کو گرم پانی پی گرم پانی میں لیمن ڈال کے پینے کا بول رہا ہے پلیز ڈانٹ ڈو دیٹ میک تکریک یورسیل فسٹ اچھا جی تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ڈائیٹ بتائی ہے جس میں آپ لوگوں کو کہتے ہیں گرم پانی پینے کا لیمن ڈال کے تو یہ چیز آپ غلط کر رہے ہو آپ خود کو پہلے صحیح کرو تو آپ یہ چیز مت کرو مجھے ہی کہہ رہے ہیں اچھا تو یہاں پہ آپ نے اچھا ان کا اور بھی کمنٹ ہے وہ بھی نیچے پڑھتے ہیں پھر سارا میں ان کو ریپلائے کرتا ہوں نو ڈاؤٹ لیمن پروائیڈ وائٹیمن سی بات اٹھو ڈیسٹروی اور فرٹیلیٹی لیول لیمن اچھا جی بھائیس آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لیمن جو ہے وہ فرٹیلیٹی کے جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے جس میں آپ کے سپرم جو ہے وہ لیول ڈکریز کر دیتا ہے اس میں سپرم نہیں بننے دیتا جس میں یہ ایشو آ جاتا ہے تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو لوگوں کو کہتے ہیں گرم پانی میں لیمن ڈال کی پیئے تو یہ آپ غلط کر رہے ہو ہمارے پیارے بھائی یہ پہلے میں نے خود ٹرائے کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کریکشن کی ضرورت آپ کو یہ مجھے نہیں ہے اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں اپنے آپ کو کبھی کریکٹ کر رہی نہ پاتا جس سیچیشنز میں گزراؤں نہ وہ صرف مجھے ہی پتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں ٹرائے کر کے گزراؤں اب میں آپ پر ایبلائے کرتا ہوں اب جہاں پہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ وائٹیمن سی کی ضرورت ہوتی ہے تو دیفنیٹلی بوڈی وہ وائٹیمن سی کی ضرورت ہوتی ہے اور سپارم بننے کے لیے بھی وائٹیمن سی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس میں لیمن آپ کیسے بول سکتے ہو کہ اس کو ڈسٹروئے کرتا ہے آپ کسی اچھے حکیم سے حکیم سے اللہ دور رکھے ٹھیک ہے اور ڈاکٹروں سے بھی اللہ دور رکھے مجھے ان دونوں بندوں سے اللہ دور رکھے پولیس حکیم یہ چیزوں کے ساتھ میرا واسطہ ہی نہیں دالنا چاہتا کیونکہ مجبوری ایک علیہ دے چیزیں بندہ چلے جائے تو باقی بات آپ کی یہ کہ دیکھو لیمن جو لوگ لیتے ہیں اب میں نے بات کی ہے ایک لیمن لینے کی ٹھیک ہے وہ لیمن کا سائز بھی میں نے بتایا اب ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندی کی بوڈی بھی اب آپ کو لیمن سوٹ کرتا ہے مجھے نہیں سوٹ کرے گا مجھے سوٹ کرتا ہے آپ کو نہیں سوٹ کرے گا تو اگر میں کوئی چیز کہنے کا کہہ رہا ہوں میں کوئی چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کرو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو نقصان دے کیونکہ وہ چیز اب آپ کا سٹرمک جتنا سٹرونگ ہے اتنا میرا نہیں ہو سکتا ہے میرا جتنا سٹرونگ ہے اتنا آپ کا نہیں ہو سکتا تو چیزوں کو غلط طریقے سے نہ لو ٹھیک ہے میں نے ہر ایک ویڈیو میں اپنی پوزیٹیوٹی یہ کلیر کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یار آپ دیکھو آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی لائف کا ٹوٹل ایکسپیرینس رکھا ہے وہ میرا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے اور اس ایکسپیرینس کے لیے مجھے کسی ڈاکٹر کسی حکیم سے مشورہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ میں بہتر جانتا ہوں وہ نہ کسی ڈاکٹر میں کہتا ہوں اس کا پانچ سو سال کا بھی تجربہ ہونا اتنا پرانے ڈاکٹر ہو یا حکیم ہونا وہ جتنا میرے اوپر جو چیز گزری ہے نا وہ مجھ میرے علاوہ اور اللہ کے علاوہ دوسری کسی بندے کو بھی نولیج نہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ اپنے مائن میں بٹھا لو تو مجھے کسی حکیم یا کسی یورالیجس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے باقی انفرمیشن اچھی چیز ہے آپ کولیکٹ کرو جہاں تک آپ انفرمیشن لینے چاہتے ہو لوگ باقی میں آپ کو گوگل کی ثروب بتاؤں گا کہ ڈاکٹر گوگل کو ہم اس میں انکلوٹ کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر گوگل کو مانتے ہیں گوگل صاحب اس مسئلے میں ہمیں کیا جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں تو گوگل ڈاکٹر آگے ہیں یار میں آپ کو بات بتا دوں کہ لیمٹ میرے کے سب کچھ کرو گی نا تو ہر چیز فائدہ دے گی لیمٹ سے پاہر جاؤ گی کسی بھی چیز پہ تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو نقصان دے گی ٹھیک ہے تو پوچھتے ہیں گوگل ڈاکٹر سے تو یہاں پہ آیا ہے میں تھوڑا زوم کر کے دکھا دوں آپ کو تو یہاں پہ انہوں نے کہا گیا ہے کہ لیمٹ جو ہے وہ ڈیریکٹلی آپ کے سپرم کو زیرو بے لے گیا آتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ آپ کے سیمن کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے کیونکہ لازمی سے بات ہے لیمٹ خون کو ٹھیک ہے ہر چیز کو پتلا کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھا اس کا نیگٹیف ٹھیک ہے جو اس سے آپ بلتے ہو سائیڈ افیکٹ بول سکتے ہو یا وہ اب اس کے پوزیٹیف جو لیمٹ کا ہے وہ کیا چیز ہے اب ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں تو تو یہاں پہ کلیرلی مینشن کیا گیا ہے ٹھیک ہے لکھا گیا ہے صاف صاف میں زوم کر کے ذرا آپ کو دکھا دوں تھا کہ صحیح سے نظر آئے آپ کو تو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جو وائٹیمن سی کی اگر آپ وائٹیمن سی زیادہ مقدار میں لیتے ہو تو آپ کے سپرم کاؤنٹ کو جو ہے سوری آپ کے بلت فلو کو کو ایمپروف کرتا ہے ٹھیک تو وائچو سیل میں ہمیں چاہیے ہی بلٹ فلو کیونکہ بلٹ فلو پرے پہلی نہیں ہوسکتا جس وجہ سے بریکو سیل کbs کا وہ وائٹیمن میں پروبلم آتی ہے ہمیں اپنے بلٹ فلو کو ایمپروف میں منای کرنا ہے انفرتیلٹی کی بناس باد میں آتی ہے ٹھیک ہے بلٹ فلو پہلے ایمپروف کرنا ہے کیونکہ جب بلٹ ہی صحیح نہیں ہوگا تو انفرتیلٹی جب خون ہی نہیں بنے گا تو سپرم کیسے بنے گا جب خون بنے گا تو سپرم بنے گا sizے تو نہیں ہو سکتے کہ آپ کا liver جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور آپ کہہ لے ہو کہ میرا سپرم بنے گا تو اسے نہیں ہو سکتا جب آپ کا خون بنے گا تو سپرم تبیر ہوگا تو خون بننے کیلئے blood flow جو ہیں وہ بہت ضروری ہے تو blood flow نہیں ہوگا تو سپرم کیسے بنے گا آگے دیکھتے ہیں the body and the ability to maintain eriction جو eriction کی problem ہے وہ صحیح ہوتی ہے vitamin C کی مقدار سے اگر آپ اسے زیادہ لیتے ہو ایسیٹرک فوڈز لائک لیمن اورنج ٹومیٹوز تو انکریز یور سپرم کاونٹ تو یہاں پہ مینشن ہے کہ لیمن اورنج اور ٹومیٹوز اب میں نے ٹومیٹر کا بھی کہا ہوئے ٹھیک ہے کہ ٹومیٹر آپ کو نقصان دیتے ہیں تو ٹومیٹر کا جو چھلکہ ہے وہ آپ کو نقصان دیتے ہیں آپ ویڈیوز میں یہ بھی کمنٹ کرنے لگ جانا تو میں نے کہا یہ بات پہ ہی میں کلیر کر لوں تو ٹومیٹر کا بھی یہاں پہ مینشن کیا ہے لازمی سی بات ہے ٹومیٹر کا چھلکہ سخت ہوتا ہے اس کے بیچ دونوں چیز ہیں تو اس سے آپ بچو سالن میں جب بھی آتا ہے تو ٹومیٹر کا چھلکہ نکال لو اور باقی یہاں پہ اورنجیں تو یہ آپ کے سپرم کاؤنٹ کو انکریز کرتے ہیں اب یہی بات ہے اب آپ ہر ایک چیز کو کس طرح سے لیتے ہو اب جیسے اس بھائے نے یہاں پہ بات کی ہے آپ کسی اچھے یورالیجس سے کنسلٹ کرو یا کسی اچھے حکیم سے تو مجھے دونوں کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ منشن کیا گیا جیسے آپ بول رہے ہو کہ سپرم کاؤنٹ جو ہے اسے ڈکریز کرتا ہے لیمن تو لازمی سی بات ہے آپ زیادہ مقدار میں لوگ ہیں تو دیفنیٹلی وہ سپرم کاؤنٹ کو ڈکریز کرے گا اب اگر آپ نورمل مقدار میں لوگ ہیں ایک دن چھوڑ کے لوگ ہیں یا پھر ہاف لیمن لیتے ہو ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ ویسے لکھتا ہوں تو یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں کیا کیتا ہے تو یہ آ رہا ہے جی ہمارا ریزیلٹ اب ہم اس ریزیلٹ کو دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا سیز دکم لیمنٹری تھرپیسٹ اینڈ آؤثر ایما کینن تو انہوں نے یہاں پہ یہ بات کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی فرٹیلٹی کو بوسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ہوت وارٹر میں آپ کو ہاف لیمن جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا جس وجہ سے ایکسیلریٹ مطلب تیزی وہ بینٹن میں کارٹون دیکھتا تھا اس میں ایک کارٹون میں اس کا جو آتا تھا ہیومنگرز اور اس ٹائپ کہ اس میں ایکسیلریٹ آتا تھا تو اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ کتنا تیز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بوسٹ کرنا کسی چیز کو گرو کرنا اوپر کی طرف تو اس سے آپ اس چیز کو کر سکتے ہو اب لیمن کی دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اس چیزوں میں کنفیوز نہیں ہونا اب کئی لوگوں کو لیمن اب میرا ایک کزن ہے ٹھیک ہے وہ اگر ایک ہفتہ مسلسل لیمن کرے موٹا ہے بہت زیادہ اس کی جو ہے نا اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے راؤنڈ آباوٹ نائنٹی سیون کیجی کہہ ہے وہ تو وہ اگر ون ویک مسلسل لیمن لینا ہاف لیمن پانی کے ساتھ مورننگ میں تو اس کے گلے خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے تھروٹ انفیکشن ہو جاتا ہے اسے لیمن اسے سوٹ نہیں کرتا تو اس طرح آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہے کیا چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو لازمی سی بات ہے اب میں نے جو ڈائٹ بتائی ہے اس میں اگر کوئی چیز نقصان دیتی تو دیفنیٹلی میں اسے نکال دیتا اور جو چیز میں نے نکالی ہوتی وہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو یہ آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہے کہ کیا چیز آپ کے لیے ہیلدی ہے اور کیا چیز جو ہے آپ کو نقصان دیتی ہے تو یار یہ تھی ویڈیو آج کی اس کمنٹ کا ریپلائے تھا تو اچھی بات ہے انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے اور مجھے جواب دینا بھی مناسب لگایا کہ میں نے کہا ہے کہ اس پہ جواب میں ضرور دوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ پرابلم ہوگی تو اس وجہ سے میں اس کو لازمی آپ کو بتاؤں اس سیز کا What are the benefits additional benefits of drinking hot water with lemon gives you immune system a boost lemon are packed with nutrition include vitamin c b complex vitamins calcium iron magnesium potassium and fiber vitamin c and lemon help weight stress and fight viral infection sore throats جو آپ کے خوش گلے ہوتے ہیں اس کو viral infection جیسے نزلہ زکام خانسی وغیرہ ٹھیک سٹریس کو آپ کے سٹریس کو کم کرتا ہے vitamin c اس میں ویٹیمن b complex ہوتا ہے اس میں اور iron ہوتا ہے اس میں ٹھیک میگنیشیم پوٹاشیم فائبر بھی ہوتا ہے اس میں تو کتنا کچھ ہے ٹھیک ہے ایمیون سسٹم کو آپ کے جو ایمیون سسٹم میں اس کو بوسٹ کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے آپ اسے نیگیٹیف طریقے سے بھی لے سکتے ہو اور اس کو پوزیٹیف طریقے بھی لے سکتے ہو ویسے اس کے نیچے یہ کو جو ہے وہ آپ شن آیا ہو ہے مگا مگا ڈیو خارج ، ویسے ڈیو ٹو کی ڈیو 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 کولڈ وارٹر ہوت وارٹر کی تو ہمیں یہاں بات ہی نہیں کرنی پھر باقی بات بیس اور طرف جا رہی ہے تو یار یہ ویڈیو تھی آپ بلکل بے غمر ہو اگر جس کو لگتا ہے کہ لیمن اسے نقصان دے رہا ہے تو کم سے کم ایک دن سکپ کر کے ایک دن لے کس حساب سے اس چیز کو سوٹ کر رہا ہے اس حساب سے اگر وہ مورننگ میں نہیں فیل کر رہا تو دن کے ٹائم لے ابھی تو سردی ہیں تو کوشش کرو مورننگ میں زیادہ بہتر رہے گا تو آپ دیکھو میں زیادہ بہتر کہنے کا اپنے لئے کہہ رہا ہوں آپ دیکھو آپ کو کس طرح سوٹ کر رہا ہے تو اس حساب سے آپ نے لے کے اس کو چلنا ہے باقی باتیں ہوتی رہیں گی تو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہو تو پھر میں ریمائنڈ میں آتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے باقی جو بھائی نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر اور حکیم تو اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ کو کوئی لگتا ہے تو آپ جا سکتے ہو اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہو اچھے حکیم سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہو آپ کے بس بس ہزاروں رستے ہیں تو آپ سیلیکٹ یوروں کی کون سا رستہ آپ کو سوٹ کرتا ہے تو باقی پھر میںتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ